اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا الہ راجعون ناظرین اکرام ایک وقت وہاں پھر مجھے آیت کی تلاوت کرنا پڑ رہی ہے اس سے پہلے بھی میں نے جو پیغام دیا تیسی آیت کی تلاوت کی تھی لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ صحیح موقع ہے اس وقت اس آیت کی تلاوت کا کہ لوگ بھول رہے ہیں کہ ان کو مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ بے پہنچنا ہے اور وہاں جا کر جواب دے ہونا ہے اپنے تمام عامال کا یہ اکیس متولیوں نے ایک مرتد کو ایک دشمن احلی بیت کو ایک دشمن قرآن کو ووٹ دے کر اس کو دوبارہ پھر متخب کیا ہے اور بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ یوپی کی تاریخ کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ اس طرح سے شیعوں نے جو اپنے کوئی شیعہ کہتے ہیں اپنے کوئی احلی بیت کا ماننے والا کہتے ہیں اپنے کوئی قرآن کا ماننے والا کہتے ہیں اس طرح سے ایک دشمن قرآن دشمن اسلام ایک مرتد کو اس طرح سے انہیں اپنا سربراہ منتخب کیا ہے اپنا سربراہ منتخب کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ خوشیہ بھی منا رہے ہیں کچھ ان کے چاہنے والے خوشیہ بھی منا رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں یہ جشنہ ایسا ہی ہے کہ جی ایسا شہادت امام حسین کے بعد یدیدی لشکر نے جشن منایا تھا اور یہ اسی طرح سے گلے ملنے ہیں جس طرح سے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد شب اور حرمولا گلے ملے تھے ان میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہماری چوتھے امام پہلے ہی فرما چکے ہیں کلو یومین آشورہ و کلو ارزن کربلا ہر دمانے میں کربلا بھی ہے اور ہر دمانے میں آشورہ بھی ہے یہ آج کی یزیدی ہیں کہ جنہیں اپنے چہرے سے تقابلٹی ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب آپ کے وہاں پر حامی نہیں تھے تو آپ نے کنڈیڈیٹ کیوں کھڑا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے چھتیس متولی ہیں ووٹرز ہیں سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے ہی سب کے سب غلام رہے ہیں انہی میں سے ہم کو کچھ منتخب کرنا تھے اس کے علاوہ نہیں ہوتکتے تھے تو لہٰذا اگر ہم کسی کو بھی کھڑا رہا کرتے تو یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ کہا رہے آپ نے اگر کنڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوتا تو ہم سب اسی کو ووٹ دیتے تو ان کے چہرے سے نقاب نہ اترتی کم از کم ہمارے کنڈیڈیٹ کی وجہ سے کم از کم ان کے چہرے سے جو نقاب اڑھے ہوئے تھے تو اصلی چہرے ان کو یزیدیہ دیوا دیتے وہ سامنے آگئے تو یہ ہماری لوگ کہہ رہے ہیں ہار ہوگی ہار نہیں ہے ہماری جیت ہے یہ یہ ہماری جیت ہے جو چہرے چھپے ہوئے تھے وہ کھل کا سامنے آئے ہیں کہ کتنے یزیدی ہیں جو اس کے ساتھ ہیں یہ جیت ہے ہار نہیں ہے اور پھر یہ سب امام اس سے کھل کہا گیا کہ یہ سب امام زمانہ کے غدار ہیں یہ سب جو مولوی خاموش ہے وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کا غدار ہے اور جس نے جس نے اس کو ووٹ دی وہ سب بھی امام زمانہ علیہ السلام کے غدار ہیں کیونکہ یہ اوقاف امام زمانہ کی امانت ہے اور اگر قوم خاموش رہی اور قوم نے بھی ان کا بائیکارٹ رہی کیا ان سے ملجور رکھا تو پھر ان کو بھی امام زمانہ کا قددار ہی قرار دیا جائے گا لہذا اس وقت قوم کی بہت بڑے امتحان کا وقت ہے اب وہ اب زمانی بیانات سے کام نہیں چلے گا اب ویڈیو سے کام نہیں چلے گا اب امریک قدم اختیار کرنا ہوگا اور ان کا بائیکارٹ کرنا ہوگا اور ان کی قسموں پر اعتبار نہ کی دے قسموں پر اعتبار نہ کی دے جو قرار کی قسم کھا رہے ہیں اور جو قرار کو مانتے ہی نہیں ہیں اور قرار کی دشمن کو ووٹ دے رہے ہیں اور ان کی ذات پر قرار کی اہمیت ہے یہ تو وہی تھا کہ ایک دہاتی سے کہا گیا تھا کہ تمہیں قرار اٹھانا پڑے گا اور جب دیکھا عدالت میں کہ قرار چھوٹا تھا ہے تو اسے کہا رہے ہیں میں تو جھووہ بھر اٹھا لوں گا اتنا چھوٹا تو قرار ہے تو تو بس یہ ایسے ہی منحوس خبیص ہے کہ یہ پورے جھووہ قرار اٹھا لے گے اور کچھ اپنے بیٹوں کی اور اولادوں کی قسم کھا رہے ہیں دیکھئے جس کے پیٹ پہ حراب کا مال ہو جو دنیا کے غلام ہو جائے اس کے نظر میں نہ بیوی کچھ ہوتی ہے نہ ماں باپ کچھ ہوتے نہ اولاد کچھ ہوتی ہے تاریخ میں مثال موجود ہے امام حسن کے امام حسن السلام کے رشتہ دار تھے عبید اللہ ابن عباس سردار لشکر تھے امام حسن کے اور ان کے دو بیٹوں کو ماں کی گود میں امیر شاہب کے لشکر نے قتل کر دیا تھا ماں دیوانی ہو گئی تھی ماں پاگل ہو گئی تھی غم میں مگر عبید اللہ ابن عباس کو جو امیر شاہب سے پیسے مل گئے تو امام حسن کا ساتھ چھوڑ کر امیر شاہب سے مل گئے تھے جا کرو تو جس کی نظر میں حراب کا مال ہوتا ہے اس کی نظر میں اولاد کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اس کی نظر میں مہباب کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے لہذا ان کی قسموں بلکل اعتبار نہ کیجئے صرف ایک ان کا علاج ہے صرف ایک ان کا علاج ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ علاج یہ ہے کہ اس سے کہ یہ کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا اس ملون و مرتد کو تو تم ایفیڈیوٹ دوں تم شپت پتر دو اور اگر نہیں شپت پتر نہیں دیا اور آناکانی کی تو پھر سمجھ لیجئے کہ جھوٹے ہیں مکار ہیں دغاباد ہیں اگر ان نے شپت پتر نہیں دیا اس بات پر کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا اس سے کہیے کہ شپت پتر دو ان سے کہیے وہ انڈا کا شپت پتر نہیں دیتے تو ان کا بائیکارٹ اسی طرح سے زور شور سے جاری رکھئے ہمیں پر اجبادان ہوا ہے کہ بہت سے مقامات پر ان کا بائیکارٹ ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ زور شور سے ان کا بائیکارٹ ہونا چاہیے زیادہ مضبوطی سے ان کا بائیکارٹ ہونا چاہیے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ شبت پتر دے کہ ہم نے ووٹ نہیں دیا اس مرتد کو شبت پتر اور نہیں دیا انہی نے کہا رہنا کاری کی تو اس کا مطلب جھوٹ ووٹ نہیں دینا اسی کو ووٹ دیا ہے اسی طرح سے اب ایک بیٹر جاری کرنا ہے انجمنوں کے نام جو جس پر مولیوں کی جس خط ہونا ہے یہاں لختوں کے مولیوں کی جس خط کروائے جائیں گے دلی کے مولیوں کے بھی بمبی کے مولیوں کے بھی اور اس پر یہ ہوگا کہ یہ مرتد ہے اور اس کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے یہ نجیس ہے اور یہ اس پر ایک بیٹر ہوگا وہ بیٹر ہم بھیجیں گے اور سب مولیوں کو جس خط دیجئے اور ایک کوئی مولی جس خط کرنے میں بہانے بادیاں کرے آنا کہانی کرے جس خط نہ کرے تو اس مولی کے بھی اسی طرح سے بائیکارٹ کیجئے جس طرح سے اس ملون کسی متولی کا آپ بائیکارٹ کر رہے ہیں اس مولی کے بھی ویسے ہی بات اس کا مطلب کہ اندر اندر ان ملونوں اور یدیدیوں کہ وہ مولی ساتھ ہے یہ قاضی شرائے تھا قاضی تھا وہ سب سے بڑا قاضی تھا قاضی القضاء تھا چیف جسس تھا اس نے کچھ لاکھ درہم لے کر اس نے امام حسین کے شہادت کی فتوے پدسخت کیے تھے یہ مولوی بھی ویسے ہی ہیں اس وقت بھی آج امام حسین کے سیسرے میں اگر شہادت کا فتوہ آئے تو یہ پیسے لے کر اس پدسخت کر دیں گے لہذا ان کے امتحان لیجئے ان کے آپ اسے کہیے کہ آپ تم اس بیٹر پر جو ہم آما پاس ہے اس پر دسخت کرو کہ یہ بنحوس ہے ملون ہے برتد ہے اس کے ساتھ نہیں اس کا بائیکارٹ اور تمام تولیوں کا بائیکارٹ ہونا چاہیے یہ جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں لہذا یہ بیٹر جو ہے آپ سب انجمنوں کو بھیج دیا جائے گا اور انجمنیں جو ہیں وہ اس پر دسخت کروائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بیان دیا کہ پورا ہندوستان میرے ساتھ ہے تو پہتیس چھتیس متولیوں میں صرف اکیس لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے تو اکیس چوروں نے اپنا سردار متخب کیا ہے اس کا پورے ہندوستان اس کے شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اس طرح سے دکھا رہا ہے کہ جیسے پورے ہندوستان کے شیعہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ بات بھی تمام ہمارے سنی بھائیوں تک پہنچنا چاہیے کہ صرف چند چور جو ہے جو اس کے اپنے بنائے میں تھے خود اپنے بنائے میں چند چور تھے جن کو حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے جو حرام خور ہے جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں امام حسین نے فرمایا وہ خدمے دیتے دیتے جب کوئی اثر نہیں ہوا تو امام حسین نے فرمایا تمہارا پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تم پر کسی رسیت کا اثر نہیں ہوگا لہذا یہ ویسے ہی خور یزیدی ہے کہ جیسے امام حسین کے مقابلے پر یہ حرام خور یزیدی تھے لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کا بائیکارٹ جاری رکھیں مولویوں سے بھی تسخت لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی افیڈیویٹ پر تسخت لیں اور اگر ایدھر نہ کرے تو ان کا بائیکارٹ آپ لوگ جاری رکھیں کیونکہ یہ میرے دشمن نہیں ہے مولوی بھلکایا کرتے ہیں صاحب کلبے جواز کے دشمن ہے تو کیا میرے گھر پہ قرار مجید نازل ہوا تھا لہذا یہ مولوی بھی جو ہیں یہ مکار مولوی یہ خبیص مولوی اور یہ دنیا دار مولوی یہ سب جو ہیں یہ سب کے سب اس سے بھی دسختیں لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس مولوی نے دسخت نہیں کی تو اس کا مطلب وہ بھی یزیدی ہے کسی متول